اسلام علیکم ناظرین ہیلتھ اینڈ کیر چینل کی طرف سے آج کا جو میں نسخہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں وہ پشاب کی زیادتی کے لیے ہے اور ان نمازیوں کے لیے تحفہ ہے جو پشاب کی زیادتی یا پشاب کے بعد آنے والے کتروں سے پریشان ہیں پشاب کی حاجت کا بار بار ہونا یا پشاب خارج ہو جانے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے ان کو بیٹھنا پڑتا ہو کیونکہ پشاب کے کترے تھوڑا تھوڑا کر کے خارج ہوتے رہتے ہیں یہ ان تمام مسائل میں انتہائی شاندار اور بہترین فارمولا ہے تو ناظرین میری ویڈیو کو پوری دیکھیں اور جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اور وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن بھی ملتا رہے ناظرین پشاب کا تھوڑا تھوڑا آتے رہنا یا بہت زیادہ ایک ہی بہت ہی پریشان کن مسئلہ ہے اور سردیوں میں خصوصاً یہ مسئلہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے کیونکہ سردیوں میں پورے طریقے سے پشاب کا اخراج نہیں ہوتا اور اس کی وجہ سے وہ تھوڑا تھوڑا آتا رہتا ہے تھوڑی دیر بیٹھنا پڑتا ہے اگر ویسے ہی فوراں پشاب کر کے اٹھ کے واپس آ جائیں تو پھر تھوڑا سا جھکنے پر یا اٹھنے بیٹھنے پر وہ پشاب کے قطرے خارج ہوتے ہیں جس کی وجہ سے کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں تو میرا یہ نسخہ انشاءاللہ ایسے تمام مسائل اور تمام امراض کو انشاءاللہ انتہائی کامیابی کے ساتھ دور کرے گا تو ناظرین اس کے بہت سے اسباب ہیں جن میں سے چند ایک کا ذکر کرتا ہوں گردوں میں پتری گردوں کی سوزش پشاب والی نالی کی سوزش مسانہ کی پتری یا پروسٹیٹ گلینڈ کا بڑھ جانا یہ تمام اس کے اسباب ہیں اگر ان میں سے کوئی اسباب ہو تو آپ میرے چینل کو وزٹ کریں آپ کو اس کے مطالق جو ہے وہ میرے چینل پر ویڈیوز مل جائیں گی جو کہ انتہائی مفید اور موثر ہیں ان اسباب کو دور کرنے کے لیے میرے چینل سے آپ ویڈیوز لے کر ان سے نسخہ لے سکتے ہیں اور اس نسخہ کے ساتھ آپ ان کو بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن یہ نسخہ جس وجہ جس اہم وجہ کے لیے میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں وہ ہے مسانہ کی کمزوری وہ چاہے عمر رسیدگی کی وجہ سے ہو یا چاہے پیدائشی ہو یا نوجوانی کی عمر میں یہ عرضہ لاحق ہو گیا ہو میرا یہ نسخہ انشاءاللہ ہر عمر کے لوگ استعمال کر سکتے ہیں مرد اور عورت دونوں میں یکسہ مفید ہے بچوں کو استعمال کروانا ہو تو دس سال تک کے بچوں کو آدھی خوراک بڑے کی نسبت مطلب جتنی خوراک بڑے کو دینی ہے اسے آدھی خوراک آپ نے دس سال تک دس سال سے زیادہ کے بچے کو جو ہے وہ آپ نے استعمال کروانی ہے نیز اس کے علاوہ ناظرین جو بچے بستر پر پشاب کر دیتے ہیں بیڈ ویٹنگ کا جنہیں پرابلم ہے ان کے لیے بھی یہ بہت ہی مفید چیز ہے شوگر کے مریض جن کو شوگر کی وجہ سے بار بار پشاب زیادہ آتا ہو وہ بھی اس نسخہ کو بلا خوف و خطر استعمال کر سکتے ہیں وہ بھی انشاءاللہ اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں گے تو چلیے ناظرین اب چلتے ہیں نسخہ کی طرف ناظرین جو چیزیں آپ نے لینی ہیں ان میں ہے بھونے ہوئے چنے ایک کلو دیسی گھی ادھا کلو سوگی سو گرام اسے کشمش بھی کہتے ہیں چوہارہ سو گرام ناریل سو گرام مغزک روٹ سو گرام اور تل سیا دھائی سو گرام ایک پاؤ ناظرین آپ نے چنوں کو بلکل پاریک پاؤڈر بنا لینا ہے اور اس کے بعد ان کو تھوڑے سے گھی میں ڈال کر جو آدھا کلو آپ نے گھی لیا ہے ان میں ڈال کر ان کو جو ہے وہ اچھے طریقے سے بھون لیں جب ان کا پاؤڈر تھوڑا تھوڑا سرخ ہونا شروع ہو جائے لالی پر آ جائے تو اسے اتار لیں اور پھر باقی تمام باریک شداد چیزیں جو ہیں جتنے بھی یہ میوہ جات ہیں ان سب کو آپ اس میں ڈال لیں اور ڈالنے کے بعد اور اس کے تقریباً اخروٹ کے برابر پچاس گرام اس کا وزن ہو اخروٹ کے برابر اس کے لڈو بنا لیں اور روزانہ صبح و شام ایک لڈو نیم گرم یا تھوڑے سے تیز گرم دودھ کے ہمراہ استعمال کریں شوگر کے مریض جو ہیں وہ اس میں چینی کو شامل نہ کریں باقی دوسرے مریض جو ہیں وہ بھی اگر پسند کریں تو اپنی خواہش کے مطابق اس میں چینی ہش بے ضرورت ڈال سکتے ہیں تو ناظرین بچوں کو آپ نے جو ہے وہ اگر بڑے پچاس گرام استعمال کریں گے تو بچوں کو آپ نے دائیس گرام جو ہے پچیس گرام سوری پچیس گرام آپ نے بچوں کو استعمال کروانا ہے تو ناظرین انشاءاللہ اگلی ویڈیو جو ہے وہ مردانہ امراض میں سے شہوت کی کمی پر ہوگی جن لوگوں کو پورے طریقے سے انتشار نہیں ہوتا یا انتشار ہونے کے بعد ڈھیلا پانا جاتا ہے ان کے مطالق ہوگی اس ویڈیو کے مطالق اپنی رائے جو ہے وہ مجھے کومنٹس باکس میں لازمی آگاہ کیجئے گا ویڈیو بسند آئے تو اسے لائک اور شریع ضرور کیجئے گا اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ